موسیقی گرمی ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے ارلی مورننگ جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا دل بھی نہیں کرتا تو تو بس ابھی صبح کے جو ہے نا پانچ بجے ہیں تو روزانہ صبح جو ہے نا آکر میں سب سے پہلے جو ہے نا میرا کام یہ ہی ہوتا ہے کپڑے دو نا کیونکہ روٹین میں جو ہے نا ریگلر جو ہے نا کپڑے وہ ہوتے ہیں کیونکہ ریگلر جو ہے نا دو سے تین ٹائم جو ہے نا کپڑے دن میں بچے بھی اور ویسے بھی جو ہے نا اس بین بھی روٹین میں تو مطلب گرمیاں اتنی تو اس لیے اچھا یہ میں نا کپڑے مشین میں ڈالنے سے پہلے ایک بار پانی میں خالی سادہ پانی میں نکال لیتی ہوں اس سے جو ہے نا کپڑوں میں جو بھی پسینہ اور بچے آپ کو بتا کپڑے بچے کپڑے جو ہے نا گھنڈے کر دیتے ہیں تو اس سے جو بھی اس میں مٹی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو تو جو ہے نا ایسے پانی میں پہلے اچھے سے جو ہے نا سادہ پانی میں ایک بار نکال لیں تو پھر مشین میں ڈالیں اور اس سے جو ہے نا مشین میں جھاگ بھی اچھی بنتی ہے اور جو کپڑے دونے کے بعد سمیل وغیرہ آتی ہے نا وہ بھی نہیں آتی اکثر ہو جاتا ہے نا پسینے وغیرہ کی گرمی ہے آج کل تو آج کل اس لیے اور ویسے بھی آج کل مونسون ہے تو مونسون میں تو کپڑوں میں جو ہے نا یہ سب چیزیں آم سی ہیں اس لیے میں نے جو ہے نا میں ایک پر پہلے پانی میں لازمی مشین میں ڈالنے سے پہلے نا نکال لیتی ہوں تو بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے ایسے اگر نہیں کرتے تو ٹرائے کر کے دیکھے گا ایک تو مشین میں جھاگ بہت اچھی بنے گے اور دوسرا کپڑے بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے اور تیسرا ان میں سے جو ہے نا ایک آفٹر واشنگ بھی کپڑوں میں سے سمیل لاتی ہے وہ نہیں آئے گی اس کے بعد تقریباً کپڑے دھولیے تھے سب کام جو ہے نا میرا تقریباً دس بجے تک جو ہے نا اپنی کلیننگ وغیرہ سب کچھ میرا کام ختم ہو چکا بس یہ جو ہے نا ناشتہ بنا لیا تھا آز بینڈ آفیس چلے گئے تھے سمر وکیشن ابھی چل رہے ہیں کچھ سیدھی دن مطبع ایک دو ویک مجھے لگتا رہے گئے ہیں تو ہوم وک وغیرہ تو سمیٹ جو ہے نا ڈیٹس وغیرہ آگئے ہیں میسیج وغیرہ آگئی ہیں تو بغیرہ آگئے ہیں تو اب بھی جو ہے نا بس ہوم وک ویرہ سمیٹ کروانے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ناشتے کے برطن وغیرہ ووش کر لیا تھے کچھن بھی کلین کر لیا تھا اور باقی بھی جو ہے نا دیکھ لیں اور کلیننگ بغیرہ سب کچھ ہوئی ہوئی تھی اور یہ جناب جو ہے نا ابھی تک دس بچے تک سو رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی دن جو ہے نا رہ گئے ہیں تو اس طرح جو ہے نا آرام سکون سے سونے میں تو بس جو ہے نا پھر کیونکہ سکول سٹارٹ ہو جائے گا تو اس لئے پھر میں بھی کچھ نہیں کہتی تقریباً دس ساڑھے دس بجے یہ اٹھا تھا تو اب بھی جو ہے نا میں نے ساری کلیننگ بائیر سے اندر سے مطلب سارا کمرہ وغیرہ ساف کر لیا تھا اور کپڑے جو دوہے تھے وہ یہاں پہ بس پھولانے والے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا ہزبن جاتے وقت ساری سبزی وغیرہ جوب میں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں میں اسی ٹائم انگوا لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا تو ابھی جو ہے نا میں نے دھنیا اور پدینہ اور مجھے لیمن اور جو ہے نا حریمیرشی وغیرہ چاہیے تھیں تو وہ سب کچھ میں نے منگوایا تھا اور ان کو اچھے سے صبح ہی واش کر کے نا تو میں نے سکا لیا تھا دھنیا اور پدینہ میں اتنی مٹی تھی نا آج کل کو پتا ہے بڑی مشکل سے جو ہے نا ایسی گریئن ویجیٹیبل سے اترتی ہے تو میں نے اس کو اچھے سے صبح ہی دھو کے تو ووش کر کے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پنکھے کے نیچے سکا لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے جو ہے نا دھنیا اور پدینہ تھا کیونکہ میں نے کٹا تھا اور اس کو بھریگ بھری کٹا ہوا تھا تو وہ جلدی ڈرائے ہو گیا تھا ریمیرشی میں بھی بھی تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ گلی ہیں پھر میں نے ان کو ٹیشو پیپر سے تھوڑا سا ساف کیا اور پھر میں نے ان کو ایسے ٹیشو میں ریپ کر کے جو ہے نا رکھ دیا فریج میں اس سے جو ہے نا تقریباً ایک ویک تک جو ہے نا آپ کا دھنیا پدینہ جو بھی آپ ریپ کر کے رکھیں گے ایسے تو بلکل فریش آپ کو ملے گا تو کیونکہ ٹیشو جو ہے نا ساری فریج کی نمی وغیرہ اپنے در ابزوف کر لیتا اور یہاں پہ میں نے چینے کی دال بھی گئی ہے کیونکہ آج مجھے چینے کی دال بنانی ہے جو بنیوئی چینے کی دال ہوتی ہے نا وہ اچھا ابھی یہ سب کچھ کر کے ہٹی تھی میں نے نا چھت پہ یہ دھنیا وغیر اسمیڈ نے سے پہلے چھت پہ کپڑے پھلائے تھے تو ابھی یہ سب کچھ کر کے ہٹی تھی تو ایک دم سے جو ہے نا آگئی بارش میں تو بھی اتنی تیز بھی بارش نہیں تھی آئی ہلکی کیسی جو ہے نا گیر رہی تھی اور ہوا بہت تیز تھی تو کپڑے میں نے پھلائی ہوئے تھے کپڑے نہیں گئی تھی اور یہ سب کچھ کر کے جو ہے نا ابھی مطلب یہ کرتے کرتے ہیں میرے سب کچھ سمیٹے سموٹے ہیں بچوں کو لگ گی تھی دوبارہ سے بھوک ناشتہ تقریبا آٹھ ساڑے آٹھ نو بجے تک ہو جاتا ہے اور بچے فیسے بھی کھاتے مطلب تھوڑے تھوڑے پوشن میں کھاتے ہیں میں تب تھوڑا سا کھا لیا تو بیچ میں چھوڑ دیا تو بس اسی لیے جو ہے نا تین یا چار گھنٹے بعد بچوں کو جو ہے نا سمر وکیشن میں سپیشلی جو ہے نا بھوک لگ جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ ایک تو ویسے بھی بچوں کو بھوک لگ رہی تھی اور دوسرا جو ہے نا ویدر اچھا ہو گیا تھا تو پھر میں نے بچوں کو جو ہے نا پکوڑے بنا کے دیئے تھے اور یہ پٹیٹو کے کچھ پٹیٹو کے سنیکس تھے یہ میں نے بنا کے دیئے تھے یہاں پہ پکوڑوں کے لیے میں نے سارے سپائسز نمک میٹھ خوشت دھنیا اور زیرہ چاٹ مسالہ اور پیاز وغیرہ مکس کر کے میں نے جو ہے نا ایک سائٹ پہ بینا پانی ڈالے اس کو رکھ دیا تھا مطلب ساری چیزوں کا پانی جو ہے نا نکلائے گا تو پھر اچھے سے جو اس کے بعد اگر ضرور پڑی تو ڈالوں گی ورنہ رہنے دوں گی یہاں پہ یہ پٹیٹو کے سنیک میں نے بوائل پٹیٹو تھے تو ان میں میں نے نمک کالی مرچ تھوڑا سا پیپریکا پاورڈر اور ہرہ دھنیا شامل کر کے تو ان کے جو ہے نا ایک اچھی سی میں نے ان کو شیپ دے لی اوپر سے فوق سے تھوڑی سی جو ہے نا اس پہ اچھی سی شیپ بنا لی آپ کو جو شیپ سند ہے آپ اس میں جو ہے نا بنا لیں اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا فرائی کیا اور ہاں میں نے اس میں کون فرائر بھی ڈالا تھا اچھی سی جو ہے نا بائنڈنگ اس کے مطلب ہو جائے تو یہاں پہ یہ ہمارے پٹیٹو بابلز آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اتنے کرسپی بنے تھے اور اتنے بہت ہی حالاکہ اتنے کم سپائسیز تھے پر پھر بھی ان کا ٹیسٹ جو ہے نا اتنا زبدست تھا اور یہ دیکھیں کتنے مطلب مزے کے لگ رہے ہیں اور کرسپی بھی بہت زیادہ تھے اور ایک دم جب میں نے آئل میں ڈالینا تو یہ کافی فلفی سے اور پھول سے گئے اس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ جو ہے نا اور زیادہ مزے کا آرہا تھا یہاں پہ میں بھی جو ہے نا پکوڑے جو ہے نا میں نے تھوڑا سا تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا تو پکوڑے بھی جو ہے نا ریڈی کر لیا تھے اور میں نے یہاں پہ پکوڑے سرف کیے ہیں املی کی چھٹنی کیچپ جو ہے نا میں نے چائے بھی بنا لی تھی نیا بہانہ بارش کا کہ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے نا بنی جاتا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد یہ پکوڑے وغیرہ بنانے کے بعد بچوں کو شام کو کھلا کے نا تو ادھر سے پھر میں نے ساتھی جو ہے کھانے کی تیاری کر دی تھی دال تو میں نے صبح بھی گولی تھی تو ابھی بس میں پیاز ٹماتر اور لسن درک ان کو سب کو اچھے سے مکس کر کے مسالہ بھون لوں گی اس کے بعد اس میں نارمل جو ریگلر سپائسیز ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گے نمک میر چھل دی اور تھوڑا سا زیرہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اور مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا اچھا سا مسالہ بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا یوگرٹ بھی ایڈ کروں گے ایک دو ٹیبل سپون بھر کے تو اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ والی چنے کی دال جو ہے نا میں بلکل آج بھونی بھونی سی ٹائپ جو ہوتی ہے نا بھونی دال فرائے دال وہ بناوں گی اور یہاں پہ بس ہمارے مسالہ بھی جو ہے نا اچھے سے منچک ہے میں نے اس میں جو پانی ڈال کے تھوڑا سا جو نا اس کو پکا لیا ایک مطلب تقریبا آدھا کپ میں نے پانی ڈالا تھا اس کے بعد چنے کی دال جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا چمچ چلا کے کیونکہ یہ دال جو ہے نا تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو بہت زیادہ بانی تھی اس کیوں بنائی کی اور اس میں تھوڑی سی میں نے نا ریڈ والی جو مسور کی دال مسروں کی دال ہوتی ہے نا وہ ڈالی تھی کیونکہ اس کے اندر جو تھوڑی سی اچھی سی جو ایک گریوی ٹائپ بن جائے نا اس لیے تو اس کے بعد میں نے اس میں پانی اٹ کیا تھا اس کے بعد نا یہاں پہ میں دال کو جو ہے نا اوپر سے تڑکہ لگاؤں گئی اس طرح دال جو نا بڑے مزے کی بنتی ہے میں ہمیشہ چینوں کی دال کو جو ہے نا ڈبل تڑکے سے مطلب اس طرح ہمیشہ بناتی ہوں یہاں پہ میں نے لسن اور پیاز جو ہے نا تھوڑا سا چوب کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا براؤن کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں میں نے زیرہ ڈالا اور اچھے سے جو ہے نا دال کو اچھا سا تڑکہ لگا دیں گے اس کے بعد اس میں ہری میرچی ہری میرچی کا ٹیز جو ہے نا دال میں بڑے مزے کا لگتا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اور چاڑ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے دال جو ہے نا چنوں کی بڑی اچھی سی چٹکارے دار اور بڑی قراری سی بنتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے صبح دھنیا وغیرہ جو رکھا تھا تو وہی اسی میں سے نکال کے میں نے بھی اس میں جو ہے نا دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے اور بس اگر سیمپل سے کھانے کو بھی اچھا سا اس کی پریزنٹیشن دے تو دیکھ کے جو ہے نا کھانے کو اس کو دل کرتا ہے مطلب دیکھنے والے کی بھوک بھٹ جاتی ہے جب کھانے کو ایسے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے اور بس آج کی میرے ویڈیو اتنی تھی اگر آج کا فلوگ آپ کو اچھا لگا تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا تھانکیو فور ووچنگ